اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل دیسی گھریلو نسخہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو آج کا ہمارا جو نسخہ ہے وہ ایسے تمام طرف رات کے لیے ہے جن کو جریان احتلام سورت انزال یا پھر ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یا پھر قوت اباہ ان میں کم ہے تو اس نسخے کے استعمال سے جریان احتلام سورت انزال دور ہوتی ہے ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے اور قوت اباہ اود کر آتی ہے اگر آپ اس نسخے کو مسلسل استعمال کرتے ہیں تو یہ ایسے تمام افراد جن میں جریان احتلام اور سورت انزال کی وجہ سے کمزوری جسمانی کمزوری آگئی ہے چاہے وہ اصابی کمزوری ہو چاہے وہ جنسی کمزوری ہو یہ سب کمزوریوں کو دور کرتا ہے بہت زبردست نسخہ ہے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تقریباً پچانویں فیصد ایسے مرد حضرات پائے جاتے ہیں جو کہ جریان احتلام اور سورت انزال جن کی شکایت ہے کیا بات ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے شرمہ شرمی میں وہ اپنا علاج ہی نہیں کرواتے اور اپنی زندگی کو بے مزا جی رہے ہوتے ہیں خدارہ ایسا نہ کریں کوئی بھی مرض ہے اس کا علاج لازمی کروائیں شرعہ میں شرم نہیں ہے اپنا علاج کروانے میں کوئی شرم نہ سمجھے اپنے معالج سے اور عالم سے کبھی کسی بات کو نہیں چھپانا چاہیے برحال آج کا نسخہ بہت زبردست ہے اس نسخے کو نوٹ فرمانے اس میں ہمیں چاہیے ہوگی سالم مصری ہمیں چاہیے پانچ تولہ تخمے رہان مسلم پانچ تولہ موسلی سفید ہمیں چاہیے ہوگی دس تولہ کشتہ مسلس ایک ماشا آپ کو کشتہ بنا بنایا ہے بہت اچھی کمپنیوں کا کشتہ بنا بنایا مل جاتا ہے آپ بنی بنائی کمپنی کا ہی کشتہ لے کر استعمال کریں یہ چاروں اجزاء دوبارہ نوٹ کرنے سالم مصری پانچ تولہ تخمے رہان مسلم جو ہے پانچ تولہ لینے ہیں آپ نے سفید مسلی دس تولہ اور کشتہ مسلم ایک ماشا سخت ادویات کو آپ نے باری کر کے صفوف بنا لینا ہے اور چار چار ماشے کی پڑھیا بنا کے رکھ لینی ہیں پھر آپ نے ڈیڑھ پاؤ دودھ لینا ہے گائیں کا دودھ کوشش کریں کہ گائیں کا دودھ مل جائے بہت بہتر ہے گائیں کے دودھ کو آپ آگ پہ رکھ کے پکائیں جب دودھ پکنے لگ جائے تو اس میں ایک پڑھیا شامل کر دیں اور اس کو ہلاتے رہیں جب یہ فرنسی بن جائے تو اس کو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور روزانہ صبح و نہار میں اس کو کھائیں محفوظ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ جب اس کو اتاریں کسی برطن میں نکالیں تو وہ برطن مٹی کا ہونا چاہیے تو بہت زیادہ بہتر ہے اس کے ریزرٹ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں مٹی کا پیالہ لے لیں آپ مٹی کے پیالے میں آپ اسے رکھ دیں جب آپ اس کو صبح نہار مکھائیں استعمال کریں جریان احتلام سرد انزال کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے اگر جریان احتلام اور سرد انزال کی وجہ سے آپ کی کمر میں درد ہونے لگ جاتا ہے تو یہ اس کو بھی آرام دیتا ہے بہت زبردنسوس کا ہے امید ہے آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے مجھے اجازت نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ